We coming back to cricket Australia سے ہونے والے ورلڈ ٹی ٹوینڈی کے سیمی فائنل میں اوپننگ جوڑی کپتان بابر آزم اور وکٹ کیپر باتر محمد رزوان نے ایک اور ریکارڈ بنایا ہر اکھتر رنز جوڑے اور ورلڈ کپ کے ایک ایڈیشن میں سب سے زیادہ پارٹنشپ بنانے والی اس جوڑی کا یہ بھی عزاز ہے اب اچھی باتیں ہم ذرا فوکس کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ریویو بھی کرنا ہے سکندر بخت اس ودس سکندر ہماری اوپننگ جوڑی ماشاءاللہ سیٹ ہو گئی ہے بڑے عرصے بعد سیٹ ہو گئی ہے سو لیٹس فوکس on the positives فرست کیا کہتے ہیں آپ اوبرال جو پرفارمنس رہی ہے we played as a team we played as a unit کل ہمبابر کی باتیں بھی سن رہے تھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ فرنٹ سے لیٹ کرتے ہیں and everybody actually listens to him as well دیکھیں ہمیں سب سے پہلے کہ پاکستان ٹیم کو فولی سپورٹ کنا چاہیے اور they played very well throughout the tournament اور خاص پر جو انڈیا کی خلاف ہو کے رہے سب بہت ہی امپورٹنٹس ہوتی ہے ہماری لائف پورے زندگی میں اور وہ انہوں نے جو بہت ہی زبترس قسم کا گیم کھیرا تو وہ ہم کبھی نہیں بورتے اور ہمیشہ وہ یاد رکھیں گے اس ٹیم کو اٹھا کے رکھیں گے جہاں سے چھوٹی موٹی پرفارمنسز خراب ہو جاتی ہیں میں کل آپ سے یہی بات کہہ رہا تھا کہ جو سیمی فائنل ہے وہ بہت ضرورت ہوتا ہے اور انہوں نے بھی بڑے امپورٹن کیچز ڈروپ کی ہیں سو دوہوں طرف سے ہی ہو رہا تھا ہے سالہ کچھ جو ہو رہا تھا بکرز ایسی پریشر گیم ہاں ایکشلی سیمی فائنل جو ہوتا ہے نا ایک تو پلی آپس ہوتے ہیں اگر وہ سنگل لیگ ہوتی تو پلی آپس ہوتے ہیں پلی آپس اندر یو گیٹ آنادھر چانس کہ جی ایک ایلیمنیٹر ہے اور ایک کالی فائر ہے اس طرح کر کے آپ کو ایک چانس ملتا ہے مگر جب دو گروپس ہو جاتے ہیں you cannot have پلی آپس سیمی فائنل میں ایک اور ایک کیچ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی محنت کر کے اتنا لڑکر یہاں تک پہنچی ہے اور ایک اور ایک کیچ پورا محنت پر پانی پیر دیا تو یہ ایک کھیل کا حصہ ہے اور بہت ہی سچورت حصہ ہے اور یہی تیز ایک سپورٹ پرن کو اوپر لے کے آتا ہے جو آپ کو مار پڑتی ہے اور ساری محنت آپ کی ضائع ہوتی ہے تو آپ اپنے دل کے اندر سر کے پر یا چاہتے اس کا صدمہ نہیں لیتے بلکہ اس پر کھڑے ہوں کے دوبارہ اور بیسکلی سپورٹس کا مقصد بھی آئی ہے بچوں کو ہم سکول میں اس لیے سپورٹس کراتے ہیں تاکہ زندگی میں انہیں محنت کر کے اگر کبھی ہار بھی ملے تو دیکھو ٹیک اٹ از ان وہ زندگی میں آگے بڑھتے رہیں اچھا سکو بھائی کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا لمحہ وہ ایک کیچ ہی تھا جس سے بازی پلٹ گئی یا کچھ اور بھی بہتر ہو سکتا تھا بہت بہتر ہوگا کرنا ہے ان کو دیکھیں سب سے بڑی بات جو سٹائل اپ پلینگ دیکھیں ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ہماری اوپننگ جوڑی بڑی سیٹ ہو گئی پلاں ہو گیا پلاں نے یہ ریکارڈ توڑ دیے دیکھیں پرکٹ is a team game اس کے اندر اگر ریکارڈ پر ریکارڈ توڑتا رہے وہ باقی کچھ نہ کریں تو فائدہ نہیں ہو گیا آپ پیارہ لڑکے کھیل رہے ہیں ایک لڑکا ریکارڈ کر رہے ہیں باقی کچھ نہیں کر رہے تو اس سے بیسٹ آف ٹائم تو آپ کے team کو کھیلنا چاہیے ان کا جو ویٹ تھا اس نے ساتھ نے نمبر پیار کہ کیا انہیں کھیلیے کیا شورٹ مارے ہیں کہ ہم میں انزمام سب سے بڑا پلیئر ہے ہمارے پاکستان کا میں اس سے پوچھا تھا کیا تم ایسے شورٹ کھیل سکتے سے اس نے کہا یار میں ایمیجن نہیں تھا سکتا کہ یہ شورٹ میک ہیل سکتا تھا اس زمانے میں جب کھیل بدل گیا ہے تو آپ کے ہر کھلاڑی کو اپنی جگہ پہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے پاپ بابا ریکارڈ پر ریکارڈ توڑا فائدہ نہیں ہوتا ایک لڑکا ریکارڈ پر ریکارڈ توڑا باقی لڑکی کچھ نہیں کر پا رہے اسی طرح رزوان اتنی محنج کر لے ہسپیٹل میں جائے آئی سیو میں رہے سب کچھ کرے پھر بھی آکے لڑکے سب سر رن کر دیں مگر دوسرے کچھ نہ کر سکیں تو پھر سویٹ اچھا ایک اور بات ہے کہ حسن علی پر چلیں تنقید ہو رہی ہے ان سے زیادہ ہمیں تو دکھ نہیں ہوگا سب سے زیادہ اس ساری صورتحال کا دکھ حسن علی کو ہی ہوگا لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کمزور حریفوں کے خلاف کسی اور کو ٹرائر کر لیتے سکو بھائی بینچ پہ کون ایسی آپشن بیٹھی تھی جس کی جگہ جو حسن علی کی جگہ آ جاتا I don't think so کہ کوئی ایسی آپشن تھی جو فالٹ ہوا ہے جو ہم بار بار کہہ رہے تھے جیسی ہم تین میچ جیتے تھے ہماری ڈسکشن میں یہ بار بار میں نے ایک بات کہی تھی کہ جو نبی بیا اور اس کا جو میچ ہوگا سکوٹلینڈ کا یہ دو ویک ٹیم ہے اس کے اندر آپ کو اپنے ایک بہتر لڑکا کوئی ایک اور کوئی چانس دے کے دیکھ لیں ایک کو ریس دے دیں ایک کو کھلا رہیں اگر آپ کو کچھ میں بہتری نظر آئے مگر جو سب سے زیادہ disappointment ہے سیلیکشن کی کہ دھانی جو was the best baller who was the best baller of T20 کا تورنمنٹ اور پی ایتر اس کو رضا اب میں رکھتی یہ لوجک مجھے نہیں سمجھ میں آرہی اور وصیم کو آپ نے رکھا ما تھا جس کو اس کی اپنی ٹیم نے خیبر نے پانچ مچ کلائے اور اس کی پانچ ٹیم کی ٹیم کی ٹیم کی تو آپ کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے آپ کے پاس اگر آپ کو کھرانا تھا تو اس دو مچ اس میں ٹرائے کر لیتے مگر ہم لوگ یہ چیزیں نہیں چڑھتے بس وہ ایک پتر کی لکیر کی طرح چلتے تو جو آپ بولے تھے چینجز رکھیں ان کا مزاج میں آپ کو بتا جیتا ہوں کہ اس تیریہ نے بارہ اور میں 96 runs کیے تھے مگر اس کے پانچ لڑکے آؤٹ ہو گئے تھے یعنی کہ وہ they were going after the run مطلب کہ وہ وقتے بھی گر رہی تھی لیکن run بھی بنے جا رہے تھے ساتھ ساتھ اور ہمارا آپ دیکھ لیجئے کہ 148 148 152 for 2 just اور کتنے اور 17 آؤور ہم جو ہے وہ لگے کہ وہ pace نہیں build up کر سکے کم سے کمیں بیٹرل اور اوپر کرنے چاہیے تھے تو یہ کچھ فالٹ ہیں جو ہم بعد میں اس کو discuss کریں گے ہمیں بہت چیزیں اس کو صحیح کرنی ہے مگر please یہ بات ذہن میں رکھیں کہ it's not an individual game جس میں ایک لڑکا record بنا رہا ہے تو آپ اس کی تعریفیں تو کریں اس کا حق ہے تعریف کرنے کا مگر اس کے دوسرے لڑکوں کو بھی ایپس کر دائیں چلیں ہم تو انشاءاللہ بات کرتے ہی رہیں گے but whatever is done it is done thank you so much for your time اچھا جی ہم آپ سے اجازت لیں گے